روزہ ہم کو فقر سکھاتا ہے فقر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بے بس ہے لاچار ہے محتاج ہے اپنی ایک ایک ساز کے لئے اللہ رب العالمین کا محتاج ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ والغنی الحمید کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کے سامنے فقیر ہو محتاج ہو بے بس ہو اللہ ہے جو غنی اور حمید ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کے سے کچھ مانگنے والا نہیں ہے وہی سب کو عطا کرنے والا ہے فقر کیسے سکھاتا ہے روزہ ہم کو کہ ہم ویسے آدمی جب گرور میں گھمن میں ابتلا ہوتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک رب کی ذات ہے جو اس کے معاملات کو کنٹرول کرنے والی ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کتنی حقیر فقیر کتنی پرتقصیر کتنی محتاج کتنی بے بس اور کتنی لاچار مخلوق ہے لیکن روزہ کی حالت میں اللہ رب العالمین اس کو کچھ گھنٹوں کے لئے جب بھوکا رکھتا ہے جب اس کو کچھ گھنٹوں کے لئے پیاسا رکھتا ہے تو اس انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے صرف دو نعمتوں سے روکا ہے ایک کھانی کی نعمت ہے ایک پانی کی نعمت ہے صرف ان دو نعمتوں کی وجہ سے کیا حالت ہو جاتی تمہاری اللہ نے ساس لینے سے نہیں روکا اللہ رب العالمین نے اپنے زمین پر چلنے سے نہیں روکا اللہ رب العالمین نے اپنی ہوایں بند نہیں کی ہیں اللہ نے ساری نعمتیں تم کو دیویں ہیں بس کس سے روک لیا ہے ایک کھانا دوسرا پانی شعوت کا معاملہ یہ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تو صرف شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے صرف دو نعمتیں اگر اللہ رب العالمین اپنی روک لے تمہاری کیا حیثیت ہے صرف دو نعمتیں اللہ تمہاری روک لے تو مہینے بر بھی تمہاری رندگی نہیں سل سکتی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روزہ بندے کو جو مشروع کیا گیا ہے تاکہ بندے کو اپنی لاچاری کا اپنی بے بسی کا اپنی بے کسی کا اپنے فقر کا اپنے احتیاج کا احساس رہے کیا حیثیت ہے تمہاری آدمی بڑا بننے پر آتا ہے تو اللہ رب العالمین پر سوال کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی قدرتوں پر سوال کرنا شروع کر دیتا ہے بولنے لگتا ہے کائنات تو ایسی بن گئی کوئی اس کا بنانے والا نہیں ایسی چل رہے کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے بندہ تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ صرف دو نعمتیں کر اللہ نے نہ دی ہوتی یہ کھانا یہ پانی چھوٹی نعمت ہے اللہ نے فرمایا ایمان والا بندہ ہوگا تو ایک ایک چیز اس کو اللہ یاد دلائے گی اس کے لئے کوئی بڑا ایکسٹرنومیس ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بڑا علم کا سائنس دان ہونا ضروری نہیں ہے ایمان اگر ہوگا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر کہ اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا